اللہ مبارک اللہ محمد وعالی 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 محمد وع بسم اللہ الرحمن الرحیم منقول ہے کہ فقیر غنی کے لیے طبیب، توبی، قاسد اور نگبان ہیں میری بینوں طبیب کس طرح سے ہیں؟ اس طرح سے کہ جب غنی بیمار ہوتا ہے اور وہ صدقہ کرتا ہے تو فقیر کے صدقہ کرنے پر غنی جب فقیر کے اوپر صدقہ کرتا ہے تو فقیر کے دعا کرنے پر غنی صحت اجاب ہو جاتا ہے تو اس طرح فقیر غنی کے لیے طبیب ہوا فقیر غنی کے لیے دھوپی کیسے ہیں؟ جب فقیر صدقہ کرتا ہے جب غنی فقیر کے اوپر صدقہ کرتا ہے تو فقیر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کے صدقے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اس طرح فقیر غنی کے لیے دھوپی بھی ہوا کہ اس کے گناہ اس کے ذریعے دھل گئے ہیں قاسد کس طرح سے ہے؟ کہ جب فقیر کے اوپر غنی اپنا مال صدقہ کرتا ہے اور قاسد کو کہتا ہے کہ تم دعا کرنا اللہ میرے ماں باپ اور میرے عزیز و اکارب کو بخش دے تو صدقے کی وجہ سے فقیر اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کے والدین و عزیز و اکارب کو بخش دے اس کے گناہوں کو مٹا دا اور اس صدقہ کاجر ان تک پنچا تو اللہ عزیز و جل وہ صدقہ ان عزیز و اکارب کو پنچا دیتا ہے اس طرح سے وہ فقیر اس غنی کے لیے قاسد کا کام بھی کرتا ہے اور نکے بان میری بہنوں اس طرح سے کہ جب غنی فقیر کے اوپر صدقہ کرتا ہے تو فقیر اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ عطا فرما اور اس کے مال کی حفاظت فرما تو اللہ عزیز وجہ لفت نگے بان اس پر اوپر نگران کر دیتا ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے اس طرح سے فقیر مال کے لیے بھی محافظ قرار پایا اور نگے بان بن گیا غنی کے لیے اللہ عزیز و جلالہ نے فقر ہمیں ایک بہترین دولت عطا فرمائی لیکن ہم اس کی بات سے پرے ہیں اس کی سوچ سے پرے ہیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ نے ہمیں کس نحمت سے نوازہ ہے بے شک اللہ عزیز وجہل ہر چیز پر قادر ہے مجھا ہے جس حال میں انسان کو رکھ سکتا ہے سرکارِ والا ہم بے قصوں کے مددگار شفیعِ روش و شمار دو عالم کے مالک و مختار بیذنِ پروردگار عزیز وجہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اللہ عزیز وجہل اس امت کے علمہ اور فقرہ کی طرف نظرِ رحمت فرماتا ہے اور مزید یہ بھی فرمایا علمہ میرے وارث اور فقرہ میرے دوست ہیں میری بہنوں آج ہم دنیا دار ہیں ہماری دوستی کے کچھ تقاضی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم دوست اس کو رکھتے ہیں جو ہمارے اوکھے سوکھے وقت میں کام آئے ہم کہتے ہیں دوستی اس لیے اس سے کی یہ میری ہر مشکل و آسانی میں میرا مددگاہ ثابت ہوا تو سب سے بڑے مشکل وقت کی طرف نظریں دڑائیں کیا روزی محشر سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت ہے کیا حشن کے میدان سے بھی مشکل جگہ کوئی اور ہوگی کیا اس تنگی اور تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف کوئی اور ہوگی کیا قبل سے بھی زیادہ گھنونی اور خطرناک جگہ کوئی اور ہوگی یہاں پر بھی میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے بہترین شفی بن کے ثابت ہوں گے تو اس سے زیادہ اچھا دوست کون ہوگا پھر آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ فقیر میرا دوست ہے تو فقر سے دل مت گبر آیا کریں یہ مت سوچا کریں کہ میں فقیر ہوں بلکہ اللہ عزوجل کا شکر ادا کیا کرے اور بندے پہ لازم ہے کہ وہ حال میں اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے اللہ عزوجل ہم سب کو شکر ادا کرنے والی زبانیں عطا سمائے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پہاڑ کے دامن میں پرشان حال نوجوان دیکھا جس کے آنسوں رخصاروں پر بہر رہے تھے میں نے اس سے پوچھا اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے تم کون ہو اس نے جواب دیا میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہوں تو اس نے کہا تو اس نے کہا کہ میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہوں میں نے جوابا اس سے یہ کہا تو تو یہاں جنگل میں کیوں آیا ہے یہ درندے تمہیں چیر پھار دیں گے تو یہاں تنہائیوں میں گھبرا کے مر جائے گا تیرا کوئی یہاں پر پرسانے حال نہیں ہوگا واپس چلا جا واپس چلا جا اس نے کہا میں اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں میں واپس کہا جاؤں میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں میں کس کے پاس جا کے پناہ لوں تو میں نے اس سے کہا اگر تیرے پاس جائے پناہ نہیں تو جا اپنے آقا سے معفی مانگ لے اپنے آقا سے معفی مانگ لے اس سے کہا کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اے آقا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں مجھ سے جو غلطی سرزاد ہوئی ہے اس پر مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنے پاس واپس بولا لے تو وہ شخص وہ نوجوان آگے سے جواب دیتا ہے کہ اے بزرگ اے بزرگ معذرت کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے ایک نافرمان کون سا عذر پیش کرے میری بہنوں یہ سن کر بزرگ آگے سے کہتا ہے کہ اے نوجوان تو نے کہا اس کا بہت بڑا نقصان کر دیا کیا تو نے اس کا بہت بڑا نقصان کر دیا کہ تیرے پاس ناظرت کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں وہ شخص کہتا ہے کہ اے بزرگ جب انسان سے غلطی سرزاد ہوتی ہے تو دلیل ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن جس انسان کو پتا ہو کہ یہ کام غلط ہے اور وہ پھر بھی اسے کر رہا ہو اور کرتا جا رہا ہو تو وہ کونسی دلیل لے کے اس کے پاس جائے گا اس پر وہ بزرگ اس سے کہتا ہے کہ اے نوجوان پھر تو کوئی ایسا وسیلہ تلاش کر ایسا سفارشی تلاش کر جو اس کے سامنے قابل عزت ہو جو اس کے سامنے قابل سفارش ہو اس کے پاس جا اور اسے کہہ کہ وہ تیری سفارش کرے تو اس سے کہہ گا کہ تیری سفارش کرے ہو سکتا ہے تیری حالت پر اس سفارشی کو رحم آگئے اور وہ تیری سفارش کر دے اس پر وہ نوجوان کہتا ہے اے بزرگ میں کس موں سے کہتا میں کس موں سے جاؤں کسی سفارشی کے پاس اور پھر سب سفارشی تو اس سے خود ڈرتے ہیں میں اس سے کہوں کہ وہ میری سفارش کرے تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ تُو ایسا کر مجھے بتا مجھے بتا کہ تیرا وہ آقا کون ہے شاید میں تیری کچھ مدد کر سکوں شاید میں تیری اس مشکل کو آسان کر سکوں تو اس سے اس بات پہ اس نوجوان نے مجھے یہ کہا کہ میرا آقا اللہ اتسا وجل ہے اللہ اتسا وجل ہے اور میں اس کا وہ بندہ ہوں میں اس کا وہ بندہ ہوں جسے اس نے زندگی دی جسے اس نے عقل دیا جسے اس نے آنکھیں دی نا کان زمان دیا جسم دیا اتنی خوبصورت شکل دی اور میں وہ غلام ہوں کہ اتنی نعمتوں کی حفاظت نہ کرتے ہوئے شیطان کے دنگل میں پھستا چلا گیا اور گناہوں پہ گناہ کرتا رہا آج جب مجھے ہوش آیا تو میرا تو سب کچھ لٹ چکا تھا سب کچھ لٹ چکا تھا اب میں کس مو سے جاؤں اس رب کے سامنے کہ تو نے مجھے اتنی خوبصورت شکل دی اور میں گناہوں میں مقتلا رہا میں گناہ پہ گناہ ہی کرتا چلا جائے گیا مجھے لوگوں نے ڈرائیا بھی کہا بندے تو بازا لیکن نفس اور شیطان نے ایسا غلبہ مجھ پہ کر رکھا تھا کہ مجھے ان کی نصیحت بھی مجھے ان کی نصیحت بھی سنائی نہ دی اور میں اپنے ہی دن میں اپنے جوانی کے نشے میں گناہ ہی کرتا چلا جا گیا آج میں کس مو سے اس کے سامنے جاؤں لہٰذا اس نے ایک چیخ ماری اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح اس کی روح دنیا سے پوچھ کر گئی اتنے میں ایک بڑیہ ادھر سے کہیں آ پہنچی بڑیہ ادھر سے کہیں سے آ پہنچی اور اس بزرگ سے کہنے لگی اس غم کے مارے اس مصیبت کے مارے ہوئے انسان کی مرنے میں کس نے مدد کی میں نے عرض کی وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے عرض کی یقیناً آپ اس کی والدہ ہوں گی آپ اگر چاہیں تو میں اس کی تدفین میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو اس بڑی عورت نے فرمایا اس بڑی عورت نے کہا اے بزرگ تو اس کے حال پہ چھوڑ دے جس نے اس کو موت دی ہے شاید کہ اس حال میں پڑے رہنے پہ اس کو رحم آ جائے اور وہ اس کی حالت پر رحم فرمائے میری بیانوں یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے جیسے اللہ عز و جل اگر عقل عطا فرما دے تو اسے بخش بھی سکتا ہے اللہ عز و جل بڑا ہی مہربان ہے بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے ہمیں ہر وقت اللہ عز و جل کے سامنے اسی حالت میں رہنا چاہئے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ذلنون مصری رحمت اللہ علیہی کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ اردگرد آپ کے اردگرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو بیان فرما رہے تھے سب لوگ رو رہے تھے مگر ایک نوجوان ہس رہا تھا حضرت سیدنا ذلنون مصری رحمت اللہ علیہی نے اس سے پوچھا اے نوجوان تجھے کیا ہوا لوگ رو رہے ہیں اور تُو ہنس رہا ہے تو اس پر اس نے جواب دیا لوگ یا تو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں اور نجات ہی کو اپنا عجر سمجھتے ہیں یا جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کے باغوں میں رہیں اور اس کی نہروں سے پیئیں لیکن میرا ٹھکانہ نہ تو جنت ہے اور نہ ہی جہنم میں اپنے رب سے بدلہ نہیں چاہتا میں اپنی محبت کا بدلہ نہیں چاہتا حضرت سیدنا ذلنون مصری رحمت اللہ علیہی نے دوبارہ اس سے پوچھا اگر اس نے تمہیں دھدکار دیا اگر اس نے تمہیں دھدکار دیا اگر اس کو تمہاری محبت پسند نہ آئی تو کیا کروگے تو اس شخص نے چند اشار پڑے اس شخص نے اس نوجوان نے چند اشار پڑے جن کا مفہوم یہ تھا جب میں نے محبت کے باوجود مثال حاصل نہ کیا تو دوزخ میں ٹھکانہ بنا روں گا پھر جب مجھے صبح و شام عذاب ہوگا تو میری چیخ و بکار سے اہل دوزخ بھی تنگ آ جائیں گے جب میں مثال یار پانے کی کوئی راہ نہ پاسکا تو گناہگاروں کی ٹولیاں بھی مجھ پر گریہ زاری کریں گی اے مالکو اے مالکو مختار اللہ ازوجل چاہے تو مجھے مجھے عذاب میں مبتلا کر دے یا عذاب کر دے مجھے تیری مرضی قبول ہے اگر میں اپنے دعوی محبت میں سچا ہوں تو میں از اپنے کرم سے میری حالت کو تبدیل کر دے اور اگر میرا دعوی محبت جھوٹا ہے تو مجھے اس کی سزا میں طویل عذاب سے دوچار کر دے جب وہ چپ ہوا جب وہ چپ ہوا تو ایک غیبی آواز آئی اے ذنون مخلصین کی اپنے رب ازوجل سے ایسی ہی محبت ہوتی ہے کہ وہ خوشحالی اور تنگ دستی میں اس سے محبت کرتے ہیں اور نعمتوں اور مصیبتوں پر بھی اسی کا شکر ادا کرتے ہیں میری بہنوں فقر ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ ازوجل اپنے دوستوں میں اس دوست کو زیادہ قریب رکھتا ہے جو فقر میں مبتلا ہو جو تکلیف میں مبتلا ہو جو تنگی میں مبتلا ہو جو مصیبت میں مبتلا ہو اور پھر بھی اس کی زمان پر شکر کے نقمیں جاری ہوں اور وہ ہمیشہ شکر کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو صرف اس کی رضا اللہ کی ذات اٹھتی ہے وہ صرف اپنی عبادتوں کو کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ میری عبادت کیا ہے میری عبادت کتنی ہو چکی اس کا ثواب میرا کتنے ہے وہ لوگوں میں وحف وحف کیلئے نہیں عبادت کرتا بلکہ بلکہ اس کی منظر تو رب عز و جل ہوتے ہیں ان کی خوشنوطی ہوتی ہے میری بہنوں میں یہ گمان کرتی ہوں کہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ مجھے جس حال میں یاد کروگے جس طرح یاد کروگے مجھے اسی طرح پال ہوگے بلکہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں تیری شہ رکھ سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تیری شہ رکھ سے زیادہ قریب ہوں اور پکارنے والے کی صدا کو سنتا ہوں اس سے بڑے مہربان اس سے بڑی مہربان ذات بھلا کوئی ہو سکتی ہے بھلا کوئی اور ذات اتنی مہربان ہو سکتی ہے آج ہم دنیا دار ہیں ہمیں معلوم ہے ایک کام کے لیے ہم کتنے سجدے گزارتے ہیں ایک کام کے لیے کتنے ہمائیتی ڈھونڈتے ہیں کتنی سفاشیں لگواتے ہیں تب بھی ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں جس ہستی سے میں نے کام کروانا ہے وہ دل سے مجھ پہ راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں لیکن کتنی مہربان ذات ہے کتنی مہربان ذات ہے جو اپنے بندے سے کہتی ہے اے بندے تو جب مجھے پکارتا ہے میں تیری پکار کو سنتا ہوں اور تیری شہ رکھ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو اتنے قریب رب کو ہم چھوڑ کے دنیا کی طرف جائیں تو ہم کتنے ہی کتنے ہی گھاٹے کے سودے والے ہو گئے کتنے ہی بے وکوف تاجر ہو گئے جن کو تجارت کرنا بھی نہیں آتی ہم دنیا ہی کو تجارت کا مرکز سمجھتے رہے ہم دنیا کی کشنودی ہی کو تجارت کا مرکز سمجھتے رہے ہمیں معلوم بھی نہ ہوا کہ اصل سودا تو رب سے کرنا تھا اصل سودا تو رب سے کرنا تھا جو نیکھیوں کو بڑھا دیتا جو نیکھیوں کو بڑھا دیتا جو درچوں کو بڑھا دیتا آج بھی وقت ہے میری بہنوں آج بھی وقت ہے میری بہنوں اللہ عزوجل سے دعا کیجئے گر گران کے دعا کیجئے کہیے اے میرے محبوب اے میرے محبوب اے میرے مالک مختار تیری عزت و جلال کی قسم تیری عزت و جلال کی قسم میں نے ہر کس تیری مخالفت کرتے ہوئے نافرمانی نہیں کی میں نے تیری مخالفت میں نافرمانی نہیں کی بلکہ اس وقت میں تجھ سے غافل تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ تُو کتنا مہربان ہے میں تجھ سے غافل تھا اور تیری عذاب کو حلقہ بھی نہیں جانتا تھا یہ نہیں کہتا تھا کہ تُو مجھے عذاب کرنے پہ قادر نہیں بس میرے نفس کی سرکشی سبب بنی اور بدبختی مجھ پر غالب آگئی تُو نے میرے گناہوں پر جو پردہ ڈالا تو میں دھوکے میں پڑ گیا میں دھوکے میں پڑ گیا آشیطان نے میرے لیے یہ دنیا خوش نماہ بنا دی اور اپنی جہالت اور بے وقوفی کے سبب میں تیری نافرمانی میں لگا رہا اب مجھے تیرے عذاب سے کون بچائیں میرے اللہ اب مجھے تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے مولا اب بھی وقت ہے میری بہنوں کہہ دیجئے اللہ اللہ میرے لیے تُو ہی کافی ہے تُو ہی کافی ہے میرے لیے جب تُو اگر اپنی رسی مجھ سے مجھ سے توڑ دے گا تو میں کس کو اپنی رسی تھاماؤں گا میرے اللہ میں کس کی رسی تھاماؤں گا میرے اللہ مجھے گناہ سے کون دور کرتے گا میرے اللہ ہائے افسوس ہائے افسوس تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا کھڑا ہونا ہے ایک دن ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں کہہ دو ہائے افسوس اللہ اللہ ہمیں تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا ہائے ندامت تیری بارگاہ میں پیش ہونے والی ہے میں نے کتنی بار توبہ کی میں نے کتنی بار توبہ کی لیکن پھر گناہوں کی طرف لوٹ آیا پھر گناہوں کی طرف لوٹ آیا کتنی بار اہد کیا پھر اہد کو توڑ ڈالا پھر تجھ سے مو موڑ ڈالا میرے اللہ میرے اللہ تو تو بڑا ہی غفار ہے کر کر کے توبہ کر کر کے توبہ پھر گناہ کرتا رہا ہے جو میں وہی بدکار ہوں کر دے کرم میرے مولا کر دے کرم میرے مولا میری بینوں میں امید کرتی ہوں میں امید کرتی ہوں میرے یہ حقیر فقیر سے الفاظ ہم سب کے دلوں میں گھر کریں ہم سب کے دلوں میں گھر کریں اور یہ دنیکی کی دعوت تمام دنیا میں تمام دنیا میں تمام عالم میں پھیلے اللہ عز و جل ہمیں سچی توبہ کرنے والا دل عطا فرمائے ہمیں آجزی کرنے والی زبان عطا فرمائے ہمیں ایسے ہاتھ عطا فرمائے جو اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو جائیں میری بہنوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہن جائے اور ہمیں علم و عمل کی منزلیں نصیب ہو جائیں میں آپ سب کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہوں اللہ ہم سب کو اپنی جناب میں مغفرت عطا فرمائے صلی اللہ تعالی لخیر خلق محمد وعالی وصحابہ اجمائین برحمتی جاء الرحم الرحم